ڈاکٹر صاحب آج ایک ہم نے ایک ٹریس ایلیمنٹ ہے ٹریس ایلیمنٹ بہت کم پایا جاتا ہے نایاب سمجھ لیں یا بڑی مہنگی خورات میں ہوتا ہے وہ لیکن اگر وہ ختم ہو جائے آپ کی باڈی میں تو کافی سارے مسائل ہو جاتے ہیں اور وہ ہے سلینیم سلینیم ٹھیک ہے تو ڈاکٹر محبوب صاحب سلینیم کی ہماری باڈی میں کیا ضرورت ہے اور اگر یہ نہ ہو اس کی کمی آ جائے تو ہماری باڈی پر کیا نقصانات ہے سيسے آپ نے کہا ہے کہ یہ بہت نیاب ہے تو مجھے اس پر ایک شیر یاد آ گیا ہے کہ جونڈو گے اگر ملکو 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 ٹینمی نہیابں تو یہ واقعی صرف بہت نیاب ہے یہ زیادہ تر ہے غوشت میں فش میں اور بڑے غوشت رکھا ہے ممت peanut قرج یا یہ بڑا غوشت رکھانا باب آدھی ہوں گنات entrepreneur حق ممتها بڑا غوشت اور اس طرح فش میں اور اس کے ساتھ بریزل نٹس میں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غریبوں کی پوائنٹ سے دو رہے ہیں سر بیف تو کھاتے ہیں بیف تو پھر بھی لیکن بیف بھی لیکن چکن میں بھی آئی ہے یہ سلینیم اس کی اگر کمی ہو جائے تو ہماری بوڈی میں کیا کیا نقصان آتا ہے سر یہ سپرم ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہے جو سپرم ہمارے ہوتے ہیں اللہ پاک نے جو بنایا ہے اس میں نہ موٹلٹی ہوتی ہے مطلب حرکت کرتے ہیں اس موٹلٹی کے لیے سلینیم ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کی ڈیفیشنسی سے سپرم کی موٹلٹی کم ہو جاتی ہے اور یہی پرابلم ملٹی میڈلی انپرٹیلٹی کا باعث بنتی ہے جو جرسو میں ہیں جرسو میں اگر سلینیم کیا کی باڈی بھی کمی ہے تو ان کی حرکت تیز نہیں ہوگی یا ایسے ڈاوال ہوگی تھنڈ محول میں پھر رہے ہوں گے چلنے پھرنے سے ناکارہ ہو چکے ہوں گے تو جب چل پھرنے سکتے ہوں گے یعنی ہاتھ حرام ہو گے تو پھر بندہ انپرٹیلٹی آ جاتی ہے سب کھول کے بولو نا نامت تو پھر اس میں انپرٹیلٹی آ جاتی ہے جس طرح جو کیا پریننسی یا کنسیب کرنے میں مشکل ہو گیا ایک تو اس کا یہ ہوں گا تو دوسرا سر اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو تھائرائیڈ کا شوار ہائیپو تھائرائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ سلینیم تھائرائیڈ کی فرنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آئیوڈین کی ٹرانسپورٹ میں یہ سلینیم کا رول ہے آئیوڈین کی ٹرانسپورٹ میں سلینیم کا رول ہے دونوں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں سلینیم اور آئیوڈین اور آئیوڈین ضروری ہوتا ہے تھائرائیڈ کی دروڑتی لیے اور اگر سلینیم کی ڈیفیشنسی ہوگی تو تھائرائیڈ کی پرابلمز آتے ہیں اور یہ سلینیم جا تھا یہ تھائرڈ ہارمونز کو ایکٹیو فارم میں تنورٹ کرنے میں ایکٹیو فارم میں تنورٹ کرنے میں اچھا ڈرگ سب یہ اس کی کتنے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سر اس کی نا ڈیلی ریکوائرمنٹ کو بہت زیادہ نہیں ہے جس 50 إلى 100 میکرو گرامز آوائلیبال ہے مطلب اگر اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بندہ بیف کی دو تین یا چار بوٹیاں ایک ہفتے میں کھا لیتا ہے تو اس کیسلین کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے اور لیکن پھر یہ ہے کہ جن میں ڈیفیجنسی ہوتی ہے ان میں پھر زیادہ ان کو سپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ڈیلی کے ریکوائرمنٹ جس 50 to 100 مایکروگرام سا ہے بہت بڑی مقدار اس کے لئے امیون سسٹم کی اس کی بڑی اپورٹس ہے اور ہیر گروہ کے لئے ہیر گروہ کے لئے امیون اچھے انٹی اکسیڈنٹ انٹی اکسیڈنٹ ہے سوزش کے لئے اتنا بہترین میوٹینٹ ہے یہ بہت تھوڑی مقدار میں پایا جاتا ہے لیکن جہاں بھی سوزش ہوتی ہے وہاں پہ انٹی انکلیمنٹری دول میں یہ بڑا سکتا ہے اور اسے لگوائن دینا ہے ویٹمن ای کے ساتھ یا ویٹمن سی کے ساتھ ویٹمن ای کے ساتھ یا ویٹمن سی کے ساتھ اس کو کمبائن کر دینا ہے مارکٹ میں بہت ساری میڈیسن ہوں گی ہم کسی میڈیسن کا بھی ذکر نہیں کریں گے ایسے ہی لوگ مغیر مشورے کے ضرور نہ بھی ہو تو کھانا شروع کر دیں گے جی جی اگر یہ سلینیم کی آپ کی زیادہ ہو جائے تو توکسیٹی ہو جائے تو توکسیٹی ہو جائے اس سے مسائل ہو جائیں گے اس کے اپنے پروبلمز اچھا یہ ڈیابیٹیز والوں کے لئے اس کی کوئی سپیشل اہمیت ہے سر ڈیابیٹیز میں اس کا رول زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس سنس میں کیونکہ ڈیابیٹیز کی ویسے ڈیجیسشن ایشیوز آ جاتے ہیں ایک اور دوسرے نمبر پہ جہاں پہ انفیٹیلٹی ڈیابیٹیز میں بہت کامن ہے فیمیلز میں پیسیوز کی صورت میں اور مردوں میں بھی یہ انفیٹیلٹی اور فلبائیسمنٹی سپر مٹیلٹی میں تو وہاں پہ یہ سلینیم کی دیفیشنسی کی ویسے یہ بہت زیادہ پرابلم آ جاتا ہے تو ڈیابیٹیز کی بیماری جیسے جیسے بہت سارے دوسرے ویٹیمنٹس اور منرلٹس کی دیفیشنسی کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے وہیں پہ یہ سلینیم کی دیفیشنسی بھی کرواتی ہے پاڈی میں اور وہ سلینیم پھر آگے انفیٹلٹی اور تھائرائیڈ کیشوز اور ایون انٹی آکسیڈنٹس اور ایمیون سسٹم جیسے کہ ڈرکٹی ایسا نمتا ہے تو یہ سارے پاڈیم کرتی ہے تو ڈیابیٹیز میں یہ سپلیمنٹ کے طور پہ ہم اکثر لوگوں کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ یہ والا سپلیمنٹ دوسرے سپلیمنٹس کے ساتھ ملٹی ویٹیمنٹس کے ساتھ لیا کریں ٹھیک ناظرین آج کا ہمارا پاڈکاست آج جس میں ہم نے آج گندم پہ بات کی ہے بی ٹویل پہ بات کی ہے شگر کے مریضوں کی کیا لاچارگی ہوتی ہے کیا میزریز ہوتی ہے ان کی آج ہم نے اس پہ بات کی ہے شگر غزائی بیماری ہے ہم ہر روز بات کرتے ہیں بار بار بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ہر روز کوئی نئی ڈسکوری نہیں ہوتی باتیں وہی ہیں جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں ہر روز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں فیس بوک پہ کرتے ہیں یوٹیوب پہ کرتے ہیں شگر غزائی بیماری ہے غزائی بیماری ہے غزائی بیماری ہے گزار کو ٹھیک کر لیں شوگر آپ کی نازمی کنٹرول ہو جائے گی ہمارا جو نوے دن کا پروگرام ہے نوے دن کا چیلنج پاکستان کا نمبر ون شوگر ریورسل کا پروگرام ہے ہمسہ ہو تو کوئی سامنے آئے ہمارا جو سیزن اسو ٹوئنٹی ٹری چل رہا ہے اس میں کوئی دو سو سبتر دو سو اسی کے قریب لوگ انرول ہوئے ہوں گے جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں جس میں انجینئرز بھی ہیں ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں گورنمنٹ کے ملازم ہیں بیروکریٹس ہیں اس میں ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں مزدور ہیں ہاؤس وائز ہیں نانی بھی ہے پوتی بھی ہے دوتی بھی ہے سارے اس میں ہیں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں شوگر سے پاکستانی تلگا دیتے ہیں ہمارا میسج اگر آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آپ کے اوپر یہ قرض ہے اگر آپ کو یہ میرا میسج اچھا لگا کہ کم از کم بھی دو سے چار شوگر کے مریضوں کو یہ میری ویڈیو ناظبیہ پر کور کر دیں شکریہ بھی مجھے دعوی یاد کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی